جب بھی ان کی کرپشن کے اوپر سوال ہوتا ہے جب بھی اتصاب کی باری آتی ہے یہ بیمار ہو جاتے ہیں پہلے یہ سنا تھا نواز شریف بیمار ہو گئے کبھی شباز شریف بیمار ہو گئے کبھی مریم صاحب در بیمار ہو جاتی ہیں لیکن آج پتا چلا کہ آج وکیل بھی بیمار ہو گئے ہیں وکیل بھی جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے ان کے کیسز کو جو ہے وہ نہیں ڈیل کر سکتے تو یہی جو ان کے وکیل ہیں ہمارے لئے بڑے پروفیشنل وکیل ہوتے ہیں ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن یہی وکیل جو عمجد پرویس صاحب ہیں یہ پچھلے ہفتے جب ان کی سماعت تھی اس سماعت سے ایک روز قبل قالبن 31 اگست کو نیو عدالت کے اندر ایک کیس کے اندر جو ہے وہ پیش ہوئے وہاں پیش ہو سکتے ہیں تو یہاں پیش کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ مریم صفدر اپنے کیس کو جس کیس میں ان کو سات سال سزا ہوئی دو میلین پاؤنڈ ان کو جرمانہ ہوا ایون فیلڈ کے فلیٹس سولہ نمبر سولہ سولہ اے نمبر سترہ سترہ اے یہ جو چار فلیٹس ہیں جن فلیٹس کے اوپر یہ کتری خط لے کر آئے تھے اس کے ثبوتوں کے طور کے اوپر جو ان کے لئے ایک بہت بڑا جو ہے وہ مزاق بن گیا تھا پوری قوم نے اس کو جو ہے وہ ایک مزاق کے طور کے اوپر لیا وہ کتری خط جو ہے وہ ردی کی ٹوکڑی کا حصہ بنا اس کو کسی نے ثبوت کے طور کے اوپر قبول نہیں کیا کیونکہ ان کی نہ لندن میں کوئی پراپٹی تھی نہ ان کی کوئی پاکستان میں پراپٹی تھی یہ لیکن یہ ایون فیلڈ کے محلات کی بینیفیشل آنر جو ہے وہ ثابت ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو التواؤں کے پیچھے چھپنے کا جو ڈھونگ ہے اس ڈھونگ کو اب جو ہے وہ بند ہونا چاہیے اور یہ ان کی اپنی دائر کی گئی اپیلیں ہیں سزاؤں کے خلاف کیونکہ یہ ابھی زمانت کے اوپر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام بھی یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ اب ان اپیلوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے بجائے اگر انہوں نے چوری نہیں کی یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے مصہوم ہیں یہ سزائیں ہمیں بڑی غلط ہوئی ہیں تو آپ کو تو کہنا چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کی سماعت کریں میں چیلنج کرتا ہوں مریم صفدر کو کہ وہ یہ بات کہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر عدالت اس کی سماعت کرے اور آپ عدالت کے سامنے اپنے جو ثبوت ہیں جو آپ نیاب عدالت کو تو نہیں دے سکے اور پہ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کوئی قطری خط نہیں لے کر آئیں گے وہ آپ اسلامباد ہائی کورڈ میں جو ہے وہ جمع کروائیں گے کیونکہ اس سے قبل نواز شریف کو تو آپ نے ملک سے باہر بھگا دیا وہ تو بگوڑے بن کے اشتہاری بن کے عدالتی مفرور بن کے جن کی اسی عدالت نے سزاؤں کے خلاف اپیلے میں مسترد کر کے ان کی سزائیں بہال کی ہیں وہ تو وہاں چائے کافی اور پولو میچ کے مزے لے رہے ہیں شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں بیماری کے خلاف ایک انجیکشن انہوں نے لگوایا اب ان کی صاحبزادی یہاں پر کبھی وکیل بدل لیتی ہیں کبھی وکیل کی بیماری کے پیچھے چھپ جاتی ہیں ڈلینگ ٹیکٹکس اکسیار کھا رہی ہیں اور بجائے روزانہ کی بنیاد کے اوپر کیس کا مطالبہ کرنے کے کہہ رہی ہے مجھے ایک مہینے کا وقت دیا جائے وہ تین سال گزر گئے ہیں اٹھارہ جولائی کی آپ کی اپیلے ہیں دو ہزار اٹھارہ کی آج سٹمبر دو ہزار اکٹس چال رہا ہے تین سال سے زائد گزر گئے ہیں آپ اپنی اپیلوں کے اوپر کیوں فیصلہ نہیں کروانا چاہتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے چوری کی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس ملک سے منی لانڈرنگ کی اس ملک کے غریب آدمی کا خون چوسا پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر لے کر گئے ہیں اور آپ کے پاس عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اس وجہ سے آپ ٹائم گین کرنے کے لیے جو مریم صفدر ہیں وہ آئے روز التوا کے نئے سے نئے جو ہے وہ بہانے تلاش کرتے ہیں پاکستان کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ اب ان کیسز کا جو ہے وہ فیصلہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور آج نائب صدر سے صدر کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ آپ کے وزارت عظمہ کے امیدوار ہیں یا نہیں ہیں میری نظر میں تو پیپلز پارٹی اور نون لیک کا تو مقابلہ اپوزیشن لیڈر کے لیے ہے لیکن واضح نظر آ رہا ہے کہ جو میم اور شین کی لڑائی ہے وہ اب میڈیا پہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو مریم صدر کے موں پہ جو ہے وہ تالے پڑ جاتے ہیں خموشی اختیار کر لی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کی آپسی لڑائی ہے جو آپسی کھینچاتا نہیں ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کنفیون جو ہے وہ کریئٹ کی ہوئے ہیں اور اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی قیادت کے جو فیصلے ہیں وہ ٹاسک کے اوپر ہوا کریں گے یہ ٹاسک کیا کریں گے کہ کس کو جو ہے وہ قیادت کرنی ہے کس نے آگے معاملات کو لے کے چلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ اعتصاب کا عمل اس ملک کے اندر شروع ہوا جس کو کبھی یہ این آروں کے ذریعے چھپ جاتے تھے پیچھے کبھی یہ مقمکہ کر لیا کرتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مقمکہ ہو جائے کرتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں جمہوریت ہوتی ہے جس ملک کے اندر جمہوری عمل کو مضبوط کرنا ہوتا ہے وہاں پر اکاؤنٹی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو لہذا ان اپیلوں کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور یہ جو سزا یافتہ لوگ زمانتوں کے اوپر جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہوا ہے وہ آئے روز آ کر ہمیں جو ہے وہ بھاشن دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپیلوں کے بھی فیصلے ہونے چاہیے اور ان کو بھی یہ خود کہنا چاہیے کہ ہماری اپیلوں کی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر فیصلہ کریں ورنہ یہ بڑی طرح ایکسپوز ہوئے ہیں آج جن کا جو سیاہ مکرو چیرہ ہے وہ قوم کے سامنے کھل کے آگیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب احتساب کے عمل سے ہم ان کو مزید بھاگنے نہیں دیں گے اور ان کو جو ہے وہ قانون کے تابع ہونا پڑے گا وزیر مملکت اطلاعات فارق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جب احتساب کی باری آتے ہی یہ بیمار ہو جاتے ہیں امجد پرویز کچھ روز قبل ہی عدالت میں پیش ہوئے جب وہ وہاں آ سکتے ہیں تو اس کیس میں کیوں نہیں آئے لیلتیوا کے پیچھے چھپنے کے ڈھونگ کو بند ہونا چاہیے عوام ان اپیلوں پر فیصلہ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں میم اور شین کی لڑائی میڈیا پر بھی سامنے آ گئی ہے موسیقی موسیقی